جوائنڈ سیکریٹری یو ٹی میسٹر پی کے سری واسٹو بی جے پی سٹیٹ پریسیڈنٹ میسٹر بشال جول سائد اس حسطان پر کسی کارکم کو سمبوتیت کرنے کے لیے میں پہلی بار آپ لوگوں کے بیچ کھڑا ہوا ویسے انڈمانڈ نیکو بار میں اس کے پہلے تھے سمبوتہ دو بار دو بار ہی میرا آنا ہوا ہے اور یہ تیسری بار گریہ منترالے کے ذمہ داری سمحلنے کے بار پہلی بار انڈمانڈ نیکو بار میں میں آیا ہوں آپ سب لوگوں نے بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا ہے لیکن سواگت ابھینندن اور سلام دعا کبھی ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے اس لئے میں بھی اپنی طرف سے آپ سبھی بہن و بھائیوں کا ہارنک ابھینندن کرتا ہوں آپ سبھی کا میں سواگت کرتا ہوں اور آپ سب کو میں بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ انڈمانڈ نیکو بار میں کلین اینڈ گرین انرجی جنریشن بڑھنا چاہیے اور جیسا ہمارے اوپر آج جیپال مہودے نے بتلایا ہے کہ ہمارے بھارت کے پردھان منتری جی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دیسمبر دوہزار اٹھارہ تک ہم پورے اس آئی لینڈ کو گرین اور کلین انرجی سے پوری طرف سے سائچوریٹ کر دیں گے یہ ہن کا سنکلپ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دردھاری سمجھ کے اندر ہی اس لقش کو ہم لوگ حاصل کرنے میں پوری طرف سے کامیاب ہوں گے جہاں تک انڈمانڈ نیکو بار کا پرشن ہے میں جانتا ہوں کہ انڈمانڈ نیکو بار بھارت کی راجہانی دلی سے بہت دور ہے لقوق دھائی ہجار کلومیٹر کی دوری ہے لیکن میں انڈمانڈ نیکو بار کے بہنوں بھائیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بھلے ہی بھارت کی راجہانی دلی سے انڈمانڈ نیکو بار کا فیجکل ڈسٹنس بھلے ہی کوئی لمبا ہو لیکن اس فیجکل ڈسٹنس کے باوضور بھارت کی راجہانی دلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ایموشنل اٹیجمنٹ انڈمانڈ نیکو بار کے لوگوں کے ساتھ ہی لیے دو ہزار چودہ میں موڈی جی کے نترت میں نئی سرکار آنے کے بعد جس طرح سے بھارت کو ایک وشوکی آرٹھک سخت کے روپ میں ہی نہیں بلکہ بھارت کو وشوکی ایک مہا سخت کے روپ میں وکست کرنے کا ہم لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے تو ہندوستان کے ہر کونے کونے بگاس ہونا چاہیے کوئی کارنر بگاس سے چھوٹا نہیں رہنا چاہیے یہ ہمارے سرکار کی سوچ ہے ہمارے پردان منتری کی سوچ ہے تو انڈبانڈ نیکو بار بھلے ہی بہت دور بھارت کی راجحانی دلی سے کیوں نہ ہو یہ سنکلپ ہے ہم لوگوں کا جیسے ہم دیش کے انہ بھاگوں کا وکاس کریں گے اس سے کہیں ادھک بہتر وکاس ہم انڈبانڈ نیکو بار اس آئی لینڈ کا کریں گے کل جب میں سارے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اپراہ جیپال مہودے بھی اس میں موجود تھے اور اب تک کی کیا پرگٹی ہوئی ہے کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں اس کا میں جا جا لے رہا تھا اور اس پرکار کی بیٹھوں کو سامانے تھے ہم ریویو میٹنگ کہتے ہیں مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ ہمارے اپراہ جیپال مہودے کے نردرد میں یا انڈبان نیکو بار اور اس شہدر کا وکاس ہوا ہے اور جو یوجنائے بنی ہیں اسے میں پوری طرح سے آسوستوں کی بھوشت میں اس انڈبانڈی کو بارکا اور تیجی کے ساتھ وکاس ہوگا ایسا میرا پورا وشواس اور حروشہ ہے کل کی ریویو میٹنگ کرنے کے بعد اور آج آپ نے دیکھا کہ ٹوٹی فائیو میگا وارٹ سولر انرجی کے لیے سولر پلان کاجشلہ نیاز یہاں پر ہوا ہے اور اب یہ بھی جانکاری جو مجھے پرابط ہوئی کہ کلین اور گرین انرجی ہنڈڈ میگا وارٹ یہاں پیدا ہونی چاہیے تاکہ ہم اس پورے آئی لینڈ کو ڈیجل سے مکتی دلاؤ سکیں اور اس کے افتان پر گرین اور کلین انرجی سے ہی یہ ہمارا پورا آئی لینڈ شمکنے لگے اور یہاں کی ساری انڈسٹری بھی چلنے لگے لوگوں کے گھروں میں روشنی بھی آنے لگے یہ ہم لوگوں کا لگ چاہیے اور آپ جیسے جاگروک لوگوں کو یہ بتانے کی عوض شکتہ نہیں ہے کہ ڈیجل سے یعنی پاور جنریشن ہوتا ہے تو پردوشن کتنی تیجی کے ساتھ بڑھتا ہے آپ لوگ یانتے ہیں اور پردوشن مانوطہ کے لئے کتنا گھاتک ہے مانو سماج کے لئے گھاتک ہے ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ لانگوٹی آف لائف لوگوں کی آئیو بھی اس پردوشن کے کارنے جو ہے کم ہوتی ہے اور اس پردوشن کو لے کر بھارت ہی نہیں سارا وشو اس سمجھ چندت ہے اور بڑے بڑے انتراستی سمجھلن بگت کئی ورسوں سے لگاتا ہے سارے وشو میں یا تیجی کے ساتھ چل رہے ہیں آج میں انڈبان نکو بار میں کل سے سام سے میں ہاں پر ہوں تو میں اوپر آج جی پال مہدے مکھی جی سے میں کہہ رہا تھا اس کے پہلے بھی میں انڈبان نکو بار آیا ہوں لیکن انڈبان نکو بار پہلے کیا پیکچھا مجھے جیادہ نیٹ اینڈ کلین دکھائی دے رہا ہے ساف اور سترہ دکھائی دے رہا ہے جو انڈبان نکو بار نیٹ ہیں کلین ہو چکا ہے وہ انڈبان نکو بار کو پاور بھی ملنا چاہیے تو گرین اور کلین پاور ملنا چاہیے اسی لیے سولر پلانٹ کہ اس پروجیکٹ کیا فاؤنڈیشن اسٹون آج یہاں پر رکھا گیا ہے اور اس کے اترکت سمجھائیں بہت ساری ہیں سام کو بھی پبلک میٹنگ ہے اس میں بھی بولنا ہے مجھے تو اتنا بتلائے گیا تھا کہ 20-25 سے لے کر آدھے گھنٹے کے اندر یہ میٹنگ سماپ تو لیکن میں دیکھ رہا ہوں میٹنگ کافی یہ لمبی ہو گئی تو مجھے اور کچھ ادھک نہیں کہنا ہے ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے سانسد بشیو پدرے جب بھی ان کو میں دیکھتا ہوں چاہے انڈمان میں میں دیکھوں چاہے دلی میں دیکھوں برابر ان کے ہاتھ میں موبائل ہوگی یا تو پین اور پیپر ہوگا کل ہمارے ساتھ کے اٹھینر پر بیٹے ہوگئے تھے تو میں دیکھتا رہا ایک منٹ دو منٹ تین منٹ تو میرا بھائر ٹوٹ گیا اور میں نے کہا کہ بشیو پدرے اب پین اور پیپر نیچے رکھیں کم کم بھوچل تو کر لیے اور میں مانتا ہوں کہ سیوہ بھاؤ کے ساتھ ہی راجنیت کی جانی چاہیے راجنیت کہ بل سرکار بنانے کے لیے نہیں کی جانی چاہیے بلکہ راجنیت یہ نہیں کی جانی چاہیے تو سماج بنانے کے لیے کی جانی چاہیے دیس بنانے کے لیے کی جانی چاہیے اور اسی بھاؤ سے سبھی اپنے کارکرداؤں کو بھی اور سبھی دیس واشیوں کو ہم لوگ یہی سندیش دیتے رہے کہہ رائی نیت نیتاؤں کی کتھنی اور کرنی میں انتر ہونے کے قارن words اور deeds اس میں انتر ہونے کے قارن بھارت کی رائی نیت اور بھارت کے نیتاؤں پر سے جنتہ کا وشواس پہلے کے پیکشہ کم ہوا ہے اور یہاں وشواس کا سنکٹ پیدا ہوا ہے crisis of credibility اس وشواس کے سنکٹ کو ہمیں چنوٹی کے روپ میں سویکار کرنا ہے اپنی نیت کے آدھار پر اور اپنے کاموں کے آدھار پر اس وشواس کے سنکٹ کے چنوٹی کو ہم لوگوں نے سویکار کیا ہے اس پر بھی ایک پرابت کریں میں پوری طرح سے آسو ہوں آپ سب بھی یہ محسوس کر رہے ہوں گے لگوا پونے تین ورس دو جار چیو دہ میں یہ ترکار آئی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سرکار نے کچھ زیادہ کام کیا کوئی کہہ سکتا ہے کم کیا کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو کہتے ہوں کہ کچھ نہیں کیا میں اس بحث میں نہیں پڑھنا شاہد لگہ اتنی بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بھارت ہی نہیں دنیا کا کوئی ویقتی سچائی کو نقار نہیں سکتا ہے اس آجاد بھارت کے اتحاس میں بھارت کا مستق ساری دنیا میں اوچھا کرنے کا کام کسی بھارت ماتا کے سبوت نے کیا ہے آپ کے پردھان منتری دردروائی موڈی نے کیا ہے اتنا ہی نہیں وہ انہیں تین ورسوں کا سمیہ گجر گیا میں پہلے کی سرکاروں کے کام کاج کی چرچہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ سب لوگ اچھی طرح پرچھت ہیں لیکن اتنی بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ انہیں تین ورسوں کا سمیہ گجر جانے کے بعد بھارت ہی نہیں دنیا کا بھی کوئی ویقتی ملی اٹھا کر نہیں کہہ سکتا کہ اندر کی سرکار میں بیٹھے ہوئے کسی منتری کے دامن پر کوئی ایک بھی فرشتہ چیار کی داگ لگی ہوئی ہو فرشتہ چیار کا چیٹا پڑا پروسیجرل چینجج لاکر سسٹم میں چینجج لاکر کیسے کرپسن کو منوائز کیا جاتا ہے فرشتہ چیار کو ہم کیسے کم کر سکتے یہ سب ساری بھی کوشش ہم لوگوں کے دوارا ہو رہی ہے اور آپ کو میں بیسواس دلاتا ہوں کہ جن عارفوں کے قارن سرکاریں اور نیتا بدنام ہو جائے کرتے تھے ہماری کوشش یہی ہوگی ہمارے پردان منتری جی کی بھی یہ پوری کوشش ہے کہ ایسے حالات سے کم کم اس سرکار کو نگو جرنا اور جو ایسا کرے گا بیسواس رکھے گا وہ سرکار کا حصہ بن کر نہیں رہ سکتا ہے سرکار میں نہیں رہے ابھی کچھ سمجھ آئیں جو کل بھی آئی تھی اس کے بارے میں میں یہاں چرچہ کر دینا عوشک سمجھتا ہوں کل ایک بات جو ریویو میٹنگ میں میں نے کہی کہ اس پورا انڈوان نیکو بار آئی لائن اس میں سکس ہنڈرڈ ایٹ چھ سو آٹھ آئی لائنڈز ہیں مجھے یہ بتلایا گیا کہ لگ بگ تو ہنڈرڈ دو سو آئی لائنڈز ایسے ہیں جن کا کی نامن کلیچر تو ہو جگا ہے ان کا نام ہے نام کوئی نہ کوئی ہے لیکن ابھی چار سو آٹھ ایسے آئی لائنڈز ہیں جن کا کہ ابھی تک کوئی نام نہیں پڑا ہے تو میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا شاہی ہے اس لیے جو بھی آئی لائنڈز بھلہی کیول وہاں پر ایک بگ سٹون ہی کیوں نہ ہو ہر آئی لائنڈ جن کا اب تک نام نہیں رکھا گیا ہے سارے آئی لائنڈز کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیا جانا چاہیے تاکہ بھارت کے نقصے پر وہ سب سارے آئی لائنڈز لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پرتکش دکھائی گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو بھی ہم لوگ جلدی ہی پورا کریں گے لائنڈ اور ری شیٹلمنٹ سے سمبندت کچھ معاملے میری جانکاری میں لائے گئے ہیں ان سب پر وشار کر کے اپنی ریپورٹ اور ریکمینڈیشن دینے کے لیے ایک کمیٹی بھی بنانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور وہی پر یہاں کے لوگوں خاص کر بیواؤں کی اسپورٹس میں روچی اور گہرے لگاؤں کو دیکھتے ہوئے بہتر صبح دہائیں مہیا کرانے کے لیے یوٹی ایڈمیسٹریشن اور اسپورٹس اکھارٹی آف انڈیا کے بھی ایک میمرینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یعنی ایگرمنٹ کرایا جائے گا یہ بھی ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے نالوں کے قارن بینک ایروڈن جو کنارے کٹ جاتے ہیں وہ روکنے کے لیے ایک سکیم تیار کی جائے گی تاکہ ایروڈن یا کٹاؤں نہ ہونے پائے اسے روکنے کے لیے سکیم تیار کی جائے گی اور اس سال کے یوٹی ایڈمیسٹریشن نے بجٹ میں پرارمبیک طور پر بیس کروڑ روپے کا پراویزن کر دیا ہے یہ میں آپ کی جانکاری کے لیے لانا چاہتا تھا ویسے بندے بہت سارے ہیں اب جب سام کو ساروزینک شبہ ہوگی تو اس میں اس کی امیسٹار میں چرچہ کریں گے تو آج کی اوثر پر میں آپ سبھی شہتروازیوں کو بدائی دینا چاہتا ہوں کہ پچیس میگا وارٹ بلکل نیٹ آن کلین انرجی اب آپ کے شہتر کو ملے گی اس لئے آپ سب کو بہت بہت بڑھائی ہیں بہت بہت شب کام نئے ہیں